السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیرے سے تمام احباب امید انشاءاللہ بخیر ہوں گے اور میری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آفت کے ساتھ میں رکھے مہتم حضرات بہت دن ہو گئے ہیں ویڈیوز بنا ہوئے اور بعض حضرات جو ہیں وہ بار بار اسرار کر رہے ہیں کہ اب ویڈیوز نہیں آرہی تو کچھ مشغولی کی وجہ سے ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت میں نہیں آئی اس کے لئے معذرت چاہتے ہیں لیکن انشاءاللہ بروزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ نسخے جات آپ حضرات کی خدمت میں آتے رہیں گے تو آپ جو ہے اس کو غور کے ساتھ میں سنیں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ جو ہے سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آج بھی آپ کو ایک نسخہ بدلانے والا ہوں اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا جو نوٹیفیکیسن ہیں وہ آپ کو ملتا رہے یہ بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی جب آپ سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو دبائیں گے تو پھر وہ ویڈیوز جو بھی نئی نسخہ جات میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ حضرات کی خدمت میں آئیں گے اور آپ کے پاس میں میسیج آئے گا اور میسیج کیا کہ نوٹیفیکیسن آئے گا میسیج یہ ہے وہ بھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ویڈیوز جو ہے وہ نئی گریے تو خیر چلیے آج کا نسخہ کیا ہے آج کا نسخہ یہ ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہماری شگر نہیں جاتی جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری شگر نہیں جاتی تو ان لوگوں کے لیے ہے یہ نسخہ دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو تین کریلے لینے ہیں تین کریلے تین کریلے لینے ہیں کریلے آپ جانتے ہیں کریلے کسے کہتے ہیں لینے کے بعد میں اس کو ہاوین دستے کے اندر کوٹنا ہے تینوں کو ٹھیک ہے کوٹنے کے بعد آپ جو ہے اب اس میں ایک تاثلہ لیں گے بڑی پرات لے لیں یا تاثلہ لیں اور اس میں دو کلو پانی ملا دیں اور وہ جو آپ نے کرے لے کوٹے ہیں وہ اس میں ملا دیں ٹھیک ہے ملانے کے بعد میں اس کو مکس کر لیں اور پھر اس میں پیر رکھ لیں اس تاثلے میں یہ اس برطن میں پیر رکھ لیں رکھنے کے بعد میں آپ ایک چھیر پہ بیٹھ جائیں اور پیر آپ کے اس برطن میں تاثلے میں ہونا چاہیے پرات میں جس میں بھی آپ نے کیا ہے تو آپ جو ہے آزا پون گھنٹہ اس میں بیٹھے رہیں ہو سا کہ آپ اخبار پڑھ لیں کتابیں پڑھ لیں مطالعہ کر لیں کسی بھی کتاب کا اچھے کتاب کا مطالعہ کریں اور بیٹھ رہیں آپ کا وقت بھی گزر جائے گا مطالعہ بھی ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی تلخی یا اس کی کڑوات پر آپ کے موہ کے اندر جاری ہے تو آپ اس کو پھر وہاں سے ہٹ جائیں اور پیر نکال لیں اور اس پانی کو کسی پیڑ کی جڑ میں گر دیں فلواری میں گر دیں تو آپ اس طرح سے اس کو استعمال کریں اس کو یہ عمل کریں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کی شگر بہت جلدی کنٹور ہو جائے گی اور یہ نسخہ آپ دوسرے کوئی پہنچائیں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں ٹھیک انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ